ہمارے بہت سارے دوست جن میں ڈیورمیں کے حوالے سے سوال آتی ہیں بہت سارے ویڈیوز سے پیدا بھی بن چکی ہیں اور اردو میں ہندی میں بجابی میں انگلس میں بہت سارے زبانوں میں شہار اپنا چیز ہیں تو پھر بھی دوستوں کی فرنائیس کی بہتر آپ کے ستر کے ساتھ اس کو آپ لوگ کے پوشت بزار کروں کہ میں بسکلی دکھت ہوں سیدھا سادھا سا کہہ لیں آپ فارمر کہہ لیں گے آپ کا خانم تو اتاری بھائی سپیشلی انہیں کی فرمائی تھی اتاری صاحب کی اور اس کے بعد لاہور ساندھا سکھ میری بہن ہے ماشاءاللہ نام نمکہ یا ہم رہ سکتا ہے اور اپٹا پاک میں میری بہن رہتی ہیں تو اور بہت سارے دوست ہیں جن کی یہ فرمائی تھی کہ آپ اپنا جو سوالے سے شکریں تو کوشش کی جاتی ہے تو سب سے پہلا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ڈیور میں کیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈیور میں اتنی ضروری کیوں اور آگے پھر سوال آئے گا کہ ڈیور میں کیسے کی رہے ہیں تو سب سے پہلے ڈیور میں کیا ہے جو اس کی ٹیکنیکلی یا سینسی وجوہات اور سینسی تناثیل اس کے علاقہ القابات آپ نے بھی یو ٹو ویڈیو بھری پڑی ہیں میں ساتھا سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے گل اپنا ہے گھر میں گلے میں آپ روزانگا ایک سکھا ڈالتے ہیں اور کوئی چور آئے وہ آپ کے سکھے وہاں سے چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے سکھے ڈالنا ہے اس کے چھوڑنا وہ تو اکول ہو جائے گا پھر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب مائنس جمعہ کا جو وہ نظام ہے وہ ڈسٹرگ ہو جائے کہ آپ سکھا ایک ڈالیں چوری دو اڈا شروع ہو جائیں تیجہ دن آپ دا گلہ خالی ہو جائے تو ڈیفرمی میں جو عام سردہ ڈیفرمی میں ہم جو انٹرنل پیرا سائٹ ہوتے ہیں ورمز جو ہوتے ہیں جو کھانا ہم ریبٹ کو دیتے ہیں یا جانور کو دیتے ہیں ہمیں بھی لائف سٹریک کا جتنے بھی سلسلے ہیں ہار میں جو ڈیفرمی میں ہارے پیریز ہوگی ہے چاہے برڈز میں ہوں چاہے وہ چپاؤں میں ہوں تو ہر بتائی جتنے بھی لائف سٹریک کے سارے جوز ہیں ہر جوز پہ ڈیفرمی کو مہرین زہری سانکھا ہے تو آپ کا جو چارہ ہے آپ کے جو پائلٹس ہیں آپ کے جو غزا ہے آپ کے جو غزائیت ہے جو آپ دے رہے ہیں اور جو کچھ اوری کر کے لئے جا رہے ہیں اور نتیجہ دن پیسے آپ کے لئے موٹا 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 سینس ہی نہیں ہے آپ کیونکہ اس میں کچھ کھانا چھوڑی کرتے ہیں اس کے ساتھ کئی بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں جن میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جائے جو موٹے موٹے ہمارے ہیں سلسلے ان میں آ جاتا ہے جی جسے پنجابی میں چنونے بھی ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کی یہ نظر زرہ کم آتے ہیں بہت باریک ہوتے ہیں اور اس کی کچھ جو نشانیاں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اور یہ بے چین کرتے ہیں ریبٹ کو بے چین کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور جو مہم چیز ہے سب سے مہم کہ ناک کے اندر خجری ریبٹ کی ناک کے اندر خجری جا چھیکیں بہت سارے دوست جو ان کے میسج آتے ہیں اس حوالے سے سنافر کے حوالے سے نزلہ نہیں ہے زکام نہیں ہے ناک سکا ہوا ہے ریبٹ چھیکے لیتا ہے بار بار چھیکے لیتا ہے بار بار چھیکے لیتا ہے اس کے ساتھ میں دوستوں کہتا ہے یہ دوسری علامت کو بھی مینسن کریں اگر وہ بار بار ناک کو چھیکتا ہے وہ اپنے کانوں کو ہاتھ مارتا ہے اپنے اور زبان سے وہ اپنے مقد کو چاٹتا ہے جہاں سے مہم نہیں کرتا ہے اس طرح وہ خانس محسوس کرتا اس کا مطلب ہے آپ کے ریبٹ اسے سنافر کا پروبلم نہیں ہے وہ پینٹ ورمز کی وجہ سے یہ علامتیں زیادہ ہو رہی ہیں اس کے بعد جو آتے ہیں وہ سب سے جو ختم ناکترین کہتے ہیں ٹیپ ورمز سے کہتے ہیں پنجابی میں قدودان پنجابی میں قدودانی بڑی پرانی بیماریا قدودانی کسانوں میں جنروں میں اور یہ زیادہ تر ان جنروں میں پائی جاتی ہے جو بڑے راست سابس چارے کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے سابس چارہ جو سابس چارہ جاتا ہے تو سب سے کچھ لوگ باہر جا کے پکھیتوں میں ان کی آج بیادت ہے اپشاہ کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقہ ان کے جو کیڑے جاتے ہیں ان کے جو ہنڈے ہیں وہ چارے کٹ پر الودہ چارہ آپ کے ریبٹ نے کھا لیا تو وہ براہ راست اس کے پیٹ پر چلا گیا دوسرا جی کہ آپ کے سیڈوں پر روز پر روز پر جہاں ریبٹ رکھے ہوئے ہیں بلی کتا چوہا نیولا چچوندر اس طرح کی جانور بھی وہ بھی اس کے پھلاو پر اس طرح اس طرح جس آپ نے دکاندار سے آپ نے بندہ بنانے کے لیے کچھ گریڈین کرتے ہیں جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں جس جس مل سے گندم کی پسوائی ہوئی ہے اس کی صفائی اچھی طرح نہیں ہوئی یا کسی طریقے بھی سرائی کے اندر چوہ کی میننیاں ہیں جو ملتہ ہے قدودانے سے وہ اس کی میننی میں آگیا یہ سمجھانے کے لیے مینون ایسا نہیں ہوتا ہر برادی کیس ہوتا ہے وہ وہاں سے وہ آ جاتے ہیں آپ کے اندر اور یہ بھی ہو جاتا ہے اور بعض پرندے بعض پرندے بھی سپیشل کالی چڑیا جو ہوتی ہیں کالی چڑیا چھوٹے سائز کی بھی ہوتی ہیں بڑی کی بھی ہوتی ہیں اور جو یہ پرندے ہوتی ہیں ان کے بھی میدے میں یہ ورن پال جاتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ جب آپ کے سیٹھا بھی چکر لگا لیا ہے یا اٹھا گیا کوئی طریقہ ہمارے پاؤں کے جوتوں سے بھی آ سکتے ہیں ہم نے کسی حرود تجاربے ہاتھ لگایا تو ریبن کو ہاتھ لگا جاتے ہیں سو طرح کے سورس ہیں تو یہ بہت خطرنا ایک اونی کولائی بھی اسی کا سواب ہوتا ہے ایک اونی کولائی بھی اسی کے سواب میں سے ایک وہ سواب ہے یہ قدودانی کا یہ اٹے ورم کا اس کی وجہ آگے آجاتے ہیں جی وہ رونڈ ورم جو موٹے ہوتے ہیں یہ ذرا شاز کے اسی ہوتا ہے ریبٹ کے والے سے ٹیر ورم اور دوسرے کے بریگ جو ہوتا ہوتا ہے وہ اقصر جاتے ہیں تو یہ جو کیا کہتے ہیں گول ہوتے ہیں رونڈ ورمز ہوتا ہے یہ ذرا کم ہوتے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ فیپروں کے کیڑے فیپروں کے جو ورمز ہیں وہ بہت خطا کرتے ہیں وہ ایک تو فیپروں میں ورم پیدا کر دیتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں ہوتی کارگردی کو متاثر کر دیتے ہیں اور ان کے جو لواب پیدا کرتے ہیں وہ جسے ہم پانی کا بھرنا یا سرافر کا آجانا لواب ان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو رکاور پیدا کر دیتا ہے سانس کی ناریوں میں اور ہوا کی جو کیشن کرنی اکسیجن کو جزب کرتے ہیں وہاں پرابیم جیس کی بن جاتی ہے اس کے علاوہ آنکھ کے اندر کیڑے پڑھتے ہیں جس میں پہلے داگ ہوتا ہے اللہ کہ اس کی آنکھ چلی جاتی ہے اگر پھر بھی آنا کیجئے تو آنکھ سے بھی هو پہلے کی تا ہے اور کان کام tu sł asp پر شاہت bitch اس نے پرابیم اپن نہیں پر اور ا communist وقت اس سے چہرہ چوہ traded جزب الرقے بہت سے پیدا ہوتی ہیں کامالتے انگیو پیدا ہوتیں کچھ علامتیں هی نہیں ہیں کچھ علامتیں اس کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں تو یہ ایک موٹا موٹا سارا ایک سیس ہے تو سوال جاندہ ریبٹ کو انتہائی سوڑی کی ریبٹ کے چونکہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے وائرسز پر جلاسیم یا بیماریاں اٹھکی ہوتی ہیں ان کے اندر پرو ہی ہوتی ہیں جو ریبٹ کو جا کے آپ کے مقصاب ہونچاتی ہیں ان کا جو آم سیمٹرمز ہے وہ ہے کہ کھانا آپ کا ریبٹ دوسروں سے زیادہ کرتا ہے پہلے وہ کمزور ہوتا ہے پہلے وہ کمزور ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھانا بہت زیادہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ہے وہ پانی پینہ کم کرتا ہے پانی پینہ کم کرتا ہے کھاتا بہت زیادہ پانی پینہ کم کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ کرتو دانے اور جو کیا کہتے ہیں آپ کے رونڈ ورنزام میں یہ رشانی آتے ہیں کہ پھر وہ ریبٹ میں بھوک کی کوئی ہوتی ہے اسے بھوک کم لگتا ہے اشتہا کی کمی ہو جاتی ہے اور اللہ کے پیٹ کے کیلے اپنی خراب اس کی اندر سے سافت کرتا ہے وہ کھا جاتا ہے آپ کا ریبٹ سوکنا شروع جاتا ہے پھر وہ سوکنے کی شروع جاتا ہے تو یہ اس کے بعد بار بار پیچش کریں یہ بھی ڈوگرمین نہ کرنے کا نتیجہ ہے بار بار پیچش کے امراض آپ ڈیسن دیتے ہیں پھر افتے بعد پھر 15 دن بعد 2 دن بعد بار بار پیچش چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کی وجہ سے ہے آپ کی نہ کرنے کی وجہ سے تو اس کے بعد پیٹ کا پھول پھولنا یہ بھی ان کی وجہ سے پیٹ کا پھولنا اس کی وجہ سے یہ پیٹ کا پھولنا بھی آجاتا ہے اور جو آنٹ کے سپیشل ہی میں نے ارز کیا تھا اس کے آنکھوں کانوں میں تو ہو ہی جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں دونوں ہاتھ اگلی ٹانگوں کا یا پچھلی ٹانگوں کا یا چار ٹانگوں کا پھولنا بھی ہے بہت بہت ساری بیماریوں نتیجے میں اکثر یہ پھول ہو بھی جاتا ہے یہ بھی اس کی نشانیوں میں بنی ہو جائے بنی ہو جائے تو یہ موٹر موٹر سوال آج اس کا دیورمین کن چیزوں سے کی جائے کیسے کی جائے بہت ساری میڈیسان بھی موجود ہیں جس میں بہت سارے ہمارے جو اپنے اپنے ایکسپیریمنٹ جتنی بھی ڈیورمین کی میڈیسان کام ساری کرتی ہیں لیکن تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ چار مین ازار ہیں چار نمبر ایک آنکھ کے کڑے نمبر دو بے بڑے کے کڑے نمبر دن جگت کی کڑے نمبر چار میدے کے بڑی آنکھ کے کڑے جو ایسی میڈیسان یا ایسا فارمولا جو چاروں طرف کی کڑوں کو ختم کریں جو زیادہ سوڑنا سمجھ رہتا ہے جو ہمارے فارمر ہیں بہت سارے کچھ کا نام ہے لیکن جن کا نام لینے کے بڑی بھی زیادہ مکمل نہیں ہوتا بہت سینئر ہیں انہوں نے جو ایکسپیرمنٹ کی ہیں ان کے جو اچھے نتائے جائے ہیں انہوں نے اس میں ایک سے زیادہ میڈیسان استعمال کیا البینڈازول یہ بھی کڑے مارے گی چاہے پیٹ کے مارے لیکن قدود آنے کے اوپر اس کا کام وہ نہیں کرتے گی تو اس کے لئے فیم بینڈازول کا نام لیا جاتا ہے اسی طرح ایک ٹرائیم بینڈازول ہے ایک مہم بینڈازول ہے کچھ لوگ یہ چاروں مکس کر کے استعمال کرتے ہیں کچھ دس دس دن استعمال کر کے واقفے سے استعمال کرتے ہیں کچھ صرف دو استعمال کرتے ہیں مثلا ملک وقال صاحب ہے تو پتہ چلا تھا وہ دو استعمال کر رہے ہیں اور کوئی تین استعمال کر رہے ہیں اس کے اعلاوہ ایک اور بھی چاروں میڈیسان کا فارنولا ہے جو یہ بندازول کی جتنی مدیسن ہے تو ایک زیم میں نے کہا آپ پرائیگنٹ پر ہی دے سکتے ہیں یہ زیم میں رکھیں گے کہ وہ پرائیگنٹ فیمیل ہیں البندازول جتنے بھی ساری زول والے البندازول فم بندازول فم بندازول ٹرائی بندازول جتنے بھی زول آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی دنیا کے ایکسپرٹ ہے پرائیگنٹ کے لیے اس کو رکمنٹ نہیں کرتے اتیار بتائی جاتی ہے جبکہ ہیلیم ایکس گولڈ ایک دوائی آتی ہے ہیلیم ایکس پلاس ہیلیم ایکس گولڈ کے نام سے ان کے پہلوں وہ آپ حاملہ کو بھی جے سکتے ہیں اس کے ریزرٹ بھی کافی اچھے دوستوں نے بیان کی ہیں اس کے اقابل دیسی چھوٹکے بھی بہت زیادہ ہیں چونکہ میں ایک دیسی عالمی ہوں میں نے کبھی اس چیزوں کا سہاں کام ہی لیتا ہوں جو آپ کے پاس سب سے آسان اور سب سے بڑی دیورپنگ واری آٹم ہیں کوئی بندازول فم بندازول فم بندازول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ ہے جی آپ کا نیم کا تیل یا نیم کے پتوں کا ارک نیم کا جوس کوئی مشکل نہیں ہے نیم کے پتے لے لیں وہ خوش کر کے رہنڈ کو ڈال دیورپنگ ہو گئی لے میں تھوڑا کام نہیں ہے اور اپٹ سینس نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے نیم کا تیل لے کے ان کو پانی مکس کر کے بڑا سکتے ہیں اور وہ نہیں ہے تو نیم کے پتے لے لیں اسے کوٹ لیں ٹوٹ کے اس میں ایک چیزیں گائی باٹر کو شامل کر لیں اس کی پڑواہٹ اور اس کی جو سپر ریپن کے مطابق ہو جائے لیں پھر اس میں سے اس میں یہ ہے کہ اس کی ڈوز کا یہ بھی میڈیسین اس کا خیال رکھنا ہے آپ کے پاس آدھا پاو اگر نیم کے پتوں کا رس تازہ رس موجود ہے اس میں ڈیڑھ سو اہمین ایک چیزیں آپ شامل کریں گے گائی باٹر کی تو وہ اس کو شیئ کر لیں اس کے بعد ڈیڑھ سی سی اور جو ون کے جی سی پلس ہے اسے بہر بہر سی سی ایک ہی ڈوز آپ نے دی رہی ہے کوئی ڈوز نہیں ہے صرف ایک ڈوز لیکن سٹارٹ جب کرنا ہے تو اس وقت تھوڑا فیات ہے کہ آپ نے ہر افتہ ایک ڈوز دے رہی ہے تو یہ چار ڈوزیں دیں پھر اس کے بعد ہر مہینے اگلوز دے دیا گرے تو چار ڈوزیں یہ دیں پھر سال میں دو جہاں جو نیا جانور اسے سیڑ پر رکھا اس کو وہ ڈوز دے دی میم بہت بڑا اس کا کام کرتی ہے اس کے لئے دوسری بڑی چیز ہے یہ وہ ہے آپ کے پاس آقا جسے میں مداد میں بولتے ہیں میرا خیان میں یہ آقا کا مداد تھا صغیر پور لگتے ہیں اوپر تو میں کوشش کروں گا اپنے دسکرپشن میں اس کے اوپر ویڈیو کے اندرس کا آپ کو دکھا دیا جائے آپ کے پھول اگر خوش کر لیے جائیں آپ کے پھول اگر خوش کر لیے جائیں تو انہوں پیس لیا جائیں تو وہ پانچ نٹر پانی میں ایک چمچی ان کو ڈال کے شیک کر لیا جائیں تو وہ جو جو ستیار ہوتا ہے وہ ہاف ہاف ایمل تین دن تک روزانہ ایف ایمل پنا دیا جائیں آپ کے ریبٹ کے ہر ایک عذاب دنیا میں قدرت میں اس سے بڑا ڈیورممنٹ کوئی چیز نہیں جائے اس سے بڑی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو آپ کے ریبٹ کی ڈیورممنٹ کو زبردست کر سکتے اس لئے آپ جو کچھ شاہر استعمال کرتے ہیں اس میں اگر تارہ میرا کے بھیج استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پیٹ کو کیڑوں کی گرنٹی ہے پیٹ کو کیڑوں کی ڈیورممنٹ ہو جائے گی چاہے وہ قدودانی کے صورت میں ہو چاہے وہ threadworm ہو چاہے وہ roundworm صرف پیٹ کی بات کیا رہو لیکن تارہ میرے کا جو کام ہے وہ پیپڑوں تک لی جائے گا کسی حال تک یہ جگر کے بھی کیڑوں کو بھی کل کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایک ہمارا درخت ہے پنجاب کا بہت سکھ چاہے بڑی اچھی چاہم ہوتی ہے اس کے پھول لے لی جائے تو وہ بھی آپ کے جگر کی بھی اور اس کے پیٹ کی بھی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے یہ بڑے درخت ہیں جن کے بریق بیج ہوتے ہیں مثلاً امرود کے بیج برگت کے بیج پیپل کے بیج انجیر کے بیج اور پھکوڑا کے بیج یہ بھی ریبڑ کو گھلا دیے جائیں پیٹ کی کیڑوں کو یہ بھی کل کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایک میری بڑائی ہوئے میڈیسن ہے اسے بیما ریکمنڈ کرتا ہوئی لائفوگرام لائفوگرام نہاں سے ریگرمی کرتی ہے ویسے بھی بہت سالے کام کرتی ہے اس کا میں بہت کلیر وہ کب اس کا یہاں ذکر کروں گا کہ میں اس کی کوئی ذاتی چھتا نہیں ہوں کہ میں نہیں اس کی کوئی ذاتی تشہیر بہت سال نہیں ہے بس ایک زمین چیز بھیان کر دی ہے تو اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس بڑی اچھی چیز ہے آپ کا لیمن گراس لیمن گراس لیمن گراس ہے لیکن پتے جس طرح ہم بناتے ہیں ہے اس کی سبزیں کیاں رہو وہ کچھ کر دی جائیں چھاؤں گے رکھے تو وہ بھی ڈیورپنگ کا اچھا کام کر جاتے ہیں لیکن پھے پڑوں کی وہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اکھروٹ اکھروٹ کے جو گھری ہے وہ ریبٹ کو کھلا دی جائے بہت تھوڑی مقدار میں ٹوٹل ڈیورپنگ سمجھ رہے کہ اس سے اچھا ڈیورپنگ کوئی جائے ٹوٹل ڈیورپنگ ہر چیز کو کان کے اوپر والے بالوں سے لے کر آگلے پاؤں کے اکھروٹ اکھروٹ اس کو بنانے کے مختلف تریقے ہو سکتے ہیں کھرانے کے مختلف تریقے ہو سکتے ہیں اور اکھروٹ شرکہ اکھروٹ کے پتے بھی ڈیورپنگ کا عقام کرتے ہیں اگر آپ اکھروٹ سے ڈیورپنگ کریں گے یہ کونی کولائی سے آپ کے جانر کو کچھ مقصان ہو جائے اس کا محصر بھی اس کے علاوہ لہم کا تیر بھی استعمال کیا جاتا ہے لہم کا تیر بھی اور ایک بڑا زبردار ڈیورپنگ ہے چیز آپ کی میڈیسان میں آتی ہے تو وہ زبردست ہے لیکن اس میں احتیاط بھی اتنی زیادہ وہ ہے ایورپنگ سے ڈیورپنگ کرنا ایورپنگ ایورپنگ کے لئے آپ کے پاس دس لٹر پانی دس لٹر پانی آنگ دس لٹر میں دوسر پانی اور وہ جو آپ کا سلوشن بن جائے گا وہ تو کوارٹر سیسی کوارٹر سیسی ایک سیسی کا چوتھا ہیسا 1 کے جی پلس کا جو دانا ہے اس کو آپ نے وہ اور لیموں کے حال پر آدھے ہیں آپ کے ریبن کی بھی ہو جائے گی اگر ایور مکرین کا ٹیگا جلد میں لگایا جائیں اور تین دن بعد دوبارہ اس کے ساتھ اس کی ڈیورمیں بھی کر دی جائے تو یہ کمبینیشن ایک بھی ہی کمبینیشن ہوتا ہے لیکن ایک ماہ ذہن رکھی گیا ایور مکرین کو چاہے آپ کو انجیکشن لگائیں ایکسٹرنل پیدا سیٹ کے کلاف یا اور نہیں دینا پاہ دینا پسند فرمائیں کسی بھی صورت میں حاملہ کو ایور مینٹی حاملہ نہیں دینا تو میں دوستوں سے دعاوں کا قصد کار ہوں کوشش میں نے کی ہے کہ اپنا میکسیمان ایکسپریئنس آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے میں شیئر کر داؤں اگر پھر بھی کچھ چیزیں کچھ باتیں اگر رہ گئی ہیں تو ہاں میرے ذہنہ بھی آگئی بانکے بھی بانکے پتے یہ بھی بہترین ڈیورمی کر دیتے ہیں بانکے ٹوٹوں ڈیورمی کر دیتے ہیں آنکے پیڑوں کی ارہا بکھیا سب کی ڈیورمی کر دیتے ہیں اور یہ کونی کو لائی کے خلاب یہ اچھا ہے اچھے شیئر آپ کو مہیا کر دیتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مثلا اگر آپ آڑو آڑو کے پتے دیں وہ بہترین پاڑی علاقے کو مارے دوست ہیں آڑو کے پتے ہیں کسی بھی شیئر میں کھلا دیں تو وہ بھی ڈیورمی کا کام آپ کو کر دیتے ہیں پیشار یہ وہ آڑو کھلائیں گے اگر وہ اپنے ریبڑ کو ساتھ سے پہلے آڑو کو چیزہ دھونے ہیں دو کے تو اس کا جو ایک ریبڑ ہے اس کی خوراک ہوگی دو مکعی کے دانوں کے برابر جتنے مکعی کے دو دانے ہوتے ہیں اس برابر آڑو آگوں کو دیں گے تو وہ ڈیورمی کا کام بھی ہو جائے گا اور آڑو بھی بڑھا کھانے تو ابھی ہمیں اتنا کچھ ہی آ رہے تھے وزید کچھ سوالات پر آگے دعا کو لیچھے کمنٹس میں بھی ڈال سکتے ہیں میرا فون مور ہے 0304 59004 پہ بھی ہے رمضان شریف کا افری اشرا جا رہا ہے اپنے لئے دعا کی دیئے میرے لئے دعا کی دیئے اس ملک کے پاکستان کے لئے دعا کی دیئے اور کل عالم اسلامی کے لئے دعا کیلئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں برکر ڈالے اور ہمیں سچ گولنے سچ کہنے کی توفیق دے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ٹھیک 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 �